کمبوڈیا کا اہم ترین سہتی مقام اینکور وارڈ کے مندر ہیں یہ مندر سیم ریپ شہر میں ہیں اور سیم ریپ پون ایم پین سے چھ گھنٹے کی ڈرائی پر ملک کے وست میں واقع ہے سیم ریپ جنگلوں میں گھرا ہوا سرسبز شاداب اور کھلا ڈولا فرت بکش شہر ہے اس کی فضاء میں نرمی تراوت اور ایک روحانی دھیمہ پن ہے کمبوڈیا کے 99 فیصد سیہ یہ شہر ضرور دیکھنے آتے ہیں شہر میں ہڈ بونگ اور افرا تفری نہ ہونے کے برابر ہے آپ کو دائیں بائیں ہریالی اور سلی کا دکھائی دیتا ہے لوگ بھی نرمخو اور سائشتہ ہیں یورپینس یا اس شہر پر مرتے ہیں آپ کسی طرف چلے جائیں آپ کو ہزاروں گورے نظر آئیں گے لوگ یورپ سے آ کر دو دو تین تین سال سیم ریپ میں رہتے ہیں موسم کو انجوائے کرتے ہیں مندر دیکھتے ہیں اور کمبوڈین مہمان نوازی سے لطف اندوز ہوتے ہیں سیم ریپ کا ائرپورٹ انٹرنیشنل ہے یہاں سے ویتنام، ملائشیا، سنگپور، انڈونیشیا، تھائیلینڈ اور لاؤس کے لیے فلائٹس ملتی ہیں ائرپورٹ فرنچ کمپنی نے بنایا اور یہ صاف سترا اور خوبصورت ہے کمبوڈیا میں فلائٹس ٹائم پر اڑتی اور وقت پر لینڈ کرتی ہیں اور یہ رویہ غربت کے باوجود حیران کن ہے میں اور میرے دوست مبشر شیخ پونمپین سے سلیپنگ بس سے سیم ریپ آئے سلیپنگ بس میں ٹرین کی طرح برت ہوتی ہے اور مسافر لیٹ یا سو کر منزل مقصود تک پہنچتے ہیں ہم نے سلیپنگ بس تین وجوہات سے پسند کی پہلی وجہ فلائٹ تھی ہمیں صبح کی فلائٹ نہیں مل رہی تھی جبکہ تمام سیاہ طلوع آفتاب کے نظارے کے لیے انکور وارٹ جاتے ہیں ہم یہ نظارہ مس نہیں کرنا چاہتے تھے دوسری وجہ ہم نے زندگی میں کبھی سلیپنگ بس کا سفر نہیں کیا تھا اور تیسری وجہ ہمارے پاس صرف ایک دن تھا ہم نے صبح انکور وارٹ پہنچ کر شام کو واپس آنا تھا کیونکہ اگلی صبح ہماری واپسی کی فلائٹ تھی لہٰذا ہم نے جانے کے لیے سلیپنگ بس اور واپسی کے لیے فلائٹ لے لی ہماری بس رات ساڑھے دس بجے چلی ہمارے دائیں بائیں اور اوپر نیچے تمام برتوں پر گوروں کا قبضہ تھا بس کی ایک سائیڈ پر ڈبل بیڈ تھے دوسری طرف سنگل اور درمیان میں گلی تھی واش روم بھی تھا بس ٹھیک تھی لیکن ہمارا سفر زیادہ آرام دے نہیں گزرا ڈرائیور جب راستے میں ٹرن لیتا تھا یا بریک لگاتا تھا تو جھٹکا لگتا تھا اور آنکھ کھل جاتی تھی ایک آدھ بار یوں بھی محسوس ہوا جیسے بس کھائی میں گر رہی ہے اور اس احساس کے ساتھ ہی ہماری نیند اڑ گئی بس کی برتیں بھی قبر کی طرح محسوس ہوتی تھی چنانچہ سونا کس کافر نے تھا ہم باہرحال جیسے تیسے سڑھے چھے گھنٹوں میں سیم ریپ پہنچ گئے اڈلے کے باہر کتار اندر کتار ٹک ٹک رکشے کھڑے تھے ٹک ٹک مسافروں کو پہلے ٹکٹ گھر لے کر جاتا تھا اور پھر ٹیمپل ٹکٹ گھر شہر کے درمیان تھا یہ جدید اور وسیع تھا ہم وہاں بائیس کاؤنٹر دیکھ کر حیران رہ گئے پتا چلا سیزن میں یہاں اتنے سیاہ آتے ہیں کہ بائیس کاؤنٹر بھی کم پڑ جاتے ہیں اور سڑک تک لائنے لگ جاتی ہیں کاؤنٹر سے دو قسم کے ٹکٹ ملتے ہیں ایک دن یا تین دن کا ٹکٹ تمام ٹیمپل دیکھنے کے لیے سیاہوں کو کم از کم تین دن چاہیے تین دن کا ٹکٹ ستر ڈالر جبکہ ایک دن کا ٹکٹ پینتیس ڈالر میں ملتا ہے آپ اس سے سیم ریپ کے مندروں کی کمائی کا اندازہ کر سکتے ہیں کریڈٹ کارڈز ڈیبیٹ کارڈز اور ایٹی ایم کی سہولت بھی موجود تھی ہم نے باہرحال ٹکٹ لیا ٹکٹ پر ہماری تصویر پرنٹ کی گئی تاکہ ہم یہ ٹکٹ کسی دوسرے سیاہ کو نہ دے سکیں ہم اس کے بعد دوبارہ ٹک ٹک پر سوار ہوئے اور اینکور وات پہنچ گئے یہ مندر پانی کی چھوٹی چھوٹی جھیلوں کے درمیان ہے اور یہ حقیقتن حیران کن کمپلیکس ہے پتھر کے طویل کوریڈورز کے ساتھ سینکڑوں کمرے ہیں چھتیں اونچی اور پتھر کی ہیں دیواروں پر ہاتھ سے کھوڑ کر نقش بنائے گئے ہیں پورے پورے کوریڈورز میں میورل بنے ہوئے ہیں یہ مہا بھارت کی کہانیاں ہیں کسی جگہ بادشاہ کو تخت پر بٹھایا جا رہا ہے کسی جگہ جشن چل رہا ہے اور کسی جگہ جنگ ہو رہی ہے تمام نقش پتھر میں باریک اوزاروں سے بنائے گئے ہیں اور یہ حقیقتن کمال ہیں آپ اگر ایک بار ٹیمپل میں داخل ہو جائیں تو آپ امارتوں کی بھول بھلیوں میں گم ہو جاتے ہیں اور ہر سائیڈ آپ کو ورطہ حیرت میں لا پھینکتی ہے وہاں درجنوں امارتیں ہیں تمام امارتیں بلندی پر بنی ہیں اور یہ کسی نہ کسی تالاب لون باغ یا جنگل میں کھلتی ہیں سو سو فٹ انچی چٹانوں پر بھی مندر بنے ہیں اور وہاں پہنچنے کے لیے انسان کو بہت جدو جہد کرنا پڑتی ہے گائیڈز دعویٰ کرتے ہیں انکور وارڈ کے ٹیمپلز جنہوں نے بنائے تھے اور یہ دعویٰ ہر قدم پر حقیقت محسوس ہوتا ہے یہ واقعی انسانی کا محسوس نہیں ہوتا اتنی باریکی اور وہ بھی دیوہیکل چٹانوں اور پتھروں پر یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں لگتی انکور وارڈ کے ٹیمپلز کو دنیا کا آٹھوہ اجوبہ کہا جاتا ہے کیا یہ دعویٰ سچ ہے میں حتمی طور پر نہیں بتا سکتا کیوں؟ کیونکہ دنیا کی چار امارتوں کو آٹھوہ اجوبہ کہا جاتا ہے ان میں اردن کا گمگشتہ شہر پیٹرا بھی شامل ہے اور چین کے شہر شیان میں مجود ٹیرہ کوٹا واریئرز کے مجسمیں اور پیرو کے مچو پیچو کے آثار اور انکور وارڈ کے ٹیمپلز بھی مجھے مچو پیچو کے علاوہ تینوں جگہ دیکھنے کا اتفاق ہوا لہٰذا سچی بات ہے میں ان تینوں میں سے کسی ایک کو آٹھوہ اجوبے کا ٹائٹل نہیں دے سکا یہ تینوں حقیقتا انسانی سنائی کا نکتہ ایک کمال ہیں میں یہاں پر یہ بھی دعوے سے کہہ سکتا ہوں ہمارا مہنجو داڑو ان سے بھی کہیں برتر ہے لیکن ہم بدقسمتی سے اس کی مارکیٹنگ نہیں کر سکے چنانچہ یہاں کتے موت رہے ہیں جبکہ باقی چار مقامات پر ہر سال لاکھوں سیا جاتے ہیں اور یہ ملک ان سے اربو ڈالر کا سرمایہ سمیٹتے ہیں سیم ریپ میں انکور وارٹ جیسے درجن و ٹیمپل ہیں یہ علاقہ دراصل خامیر سیولائزیشن کا گڑ ہوتا تھا وہ لوگ آج کے ویتنام، لاوس اور نصف تھائی لینڈ کے حکمران تھے سیم ریپ ان کا دارالحکومت تھا ان لوگوں نے بھی سیولائزیشن کی پیک پر پہنچ کر دوسری تہذیبوں کی طرح شہر میں مندر اور محل بنائے محل ختم ہو گئے لیکن مندر بچ گئے یہ سیولائزیشن بھی باقی سیولائزیشن کی طرح بلندی کو چھو کر ختم ہو گئی اور وہ لوگ تھائی لینڈ، لاوس اور کمبوڈیا میں بکھر گئے تاہم یہ آج بھی خود کو خمیر کہتے ہیں سیم ریپ میں ٹیمپلز کو دیکھنے کے دو وقت ہیں سیاہ تلوے آفتاب کے وقت انکور وارٹ کے مندر میں پہنچتے ہیں اور غروب آفتاب کے وقت بیک ہنگ مندر سے وادی کو دیکھتے ہیں ہم انکور وارٹ پہنچے مندر کے سامنے پانی کا تالاب ہے تمام سیاہ تالاب کے کنارے کیمرے لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں سورج ٹیمپل کے پیچھے سے تلو ہوتا ہے آفتاب جب مندر کی سیاہ پتھرلی عمارتوں کو اپنی گرم سرخ شواؤں سے گد گداتا ہے تو وہ منظر واقعی ملکوتی اور بے قیمت ہوتا ہے ہم نے بھی سینکڑوں سیاہوں کے ساتھ کھڑے ہو کر انکور وارٹ کی پشت سے سورج کو تلو ہوتے دیکھا اور دیر تک اللہ کی قدرت کا شکر ادا کرتے رہے ہمارے خدا نے اس زمین پر کیا کیا منظر کاشت کیے ہیں اور ساتھ ہی ہم جیسے نالائک اور بے فیض لوگوں کو یہ منظر دیکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائی ہے ہم اپنے رب کا اس مہربانی پر جتنا بھی شکریہ ادا کریں وہ کم ہوگا لہٰذا ہم نے وہاں کھڑے کھڑے اللہ کا شکر ادا کیا سورج کے سامنے جھکے مندر کو دیکھا اور عمارتوں کے جنگل میں اتر گئے یہ عمارتیں کبھی جھوٹے خداوں کی سجدہ گاہیں ہوتی تھی ہمارے سچے رب نے کن کہا جھوٹے خدا یہاں سے فرار ہو گئے اور اس کے بعد ہمارے سچے خدا نے اس جگہ کو عبرتگاہ بنا کر سیاہوں کے قدموں میں رون دیا اور لوگ آج بھی دنیا جہاں سے صبح کے نظارے کے لیے یہاں آتے ہیں جھوٹے خداوں کی سجدہ گاہوں کو اپنے قدموں میں رونتے ہیں اور سچے خدا کی کبریائی کا اعتراف کر کے واپس چلے جاتے ہیں انکور وارٹ کا مندر آٹھ بجے تک ویران ہو جاتا ہے لوگ مندر دیکھتے ہیں آرزی کینٹینو پر ناشتہ کرتے ہیں اور ہوتلوں میں لوٹ جاتے ہیں ہم بھی نکلے ہوتل لیا اور چھے گھنٹے کے لیے سو گئے سیم ریپ کی دوسری اہم وزٹ غروبے آفتاب کے وقت شیو کا مندر ہے ہم شام سے پہلے پونوم بیک ہنگ پہنچ گئے یہ شہر سے باہر ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے اور اس پر باقاعدہ ٹریک کر کے اوپر جانا پڑتا ہے چھوٹی پر مندر ہے اور یہ بھی کمال ہے تاہم مندر کی چھوٹی تک پہنچنے کے لیے ڈیڑھ دو سو سیڑیاں بھی چڑھنا پڑتی ہیں یہ مندر چھوٹی پر قائم ہے اور اس کے چاروں اطراف نیچے جنگل پھیلا ہوا ہے آپ یقین کریں اس چھوٹی سے غروبے آفتاب کا منظر واقعی دنیا کے قیمتی ترین مناظر میں شامل ہے یہ مدر آف آل ویوز ہے مندر کے سامنے کھڑے ہو کر سامنے آسمان پر آگ لگتے دیکھنا ایسے ہی ہے جیسے انسان ایک بار پھر پیدا ہو رہا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر کن کہہ دیا ہو کائنات نے انگڑائی لی ہو اور بلیک ہول سے زمین نے جنم لے لیا ہو یا پھر جیسے کائنات کی آخری سانس آگئی ہو اور قدرت نے اپنے پسندیدہ لوگوں کو دم توڑتی کائنات کے آخری نظارے کی اجازت دے دی ہو ہم سب دم ساد کر مغرب کی طرف دیکھ رہے تھے ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے سورج نے زمین کا ماتھا چوما آسمان کے چاروں سیرے کھلے اور کائنات کے خیمے کو آگ لگ گئی اور دور موجود جھیل کے پانیوں نے آگ کی پیاس بجھانے کے لیے اس کی طرف دوڑ لگا دی ہو وہ لمہ صرف لمہ نہیں تھا وہ تخلیق کا لمہ تھا اور میں نے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے کیمرے میں محفوظ کر لیا میں نے سیم ریپ کی ایک صبح اور ایک شام دونوں اپنے پاس قید کر لیں موسیقی